کہ پاکستانی کرکٹرز نے اپنی شٹس کے اوپر کوئی بھی لوگو لگانے سے منع کر دیا ہے نمبر ڈو پہ بات آتی ہے کہ مکھی آرٹر واپس آ رہی ہیں پاکستان ٹیم کو جوائن لیکن کب کریں گے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور دوسری جانب سی پی ایل میں آزم خان اور سائی محیوب نے جو دھمال پا رکھی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ اس میں ایک پاکستانی مشہور بالر کو انہوں نے دن کے تارے دکھائیں تو آپ کو سب ڈیٹیل پروائیڈ کریں گے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کرنا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ویزے نہیں ملے یعنی کہ پاکستانی ٹیم کو کوئی ویزا نہیں ملا پہلے سوچا تھا کہ دبائی جائیں گے اور پھر بعد میں انڈیا وہاں سے جائیں گے لیکن اتنا خرچہ کیوں کرنا اور اس کے بعد پتا چلا کہ انڈیا والوں نے کوئی ویزا نہیں دیا پاکستانی کھلاڑیوں کو تو اس میں بھی وہ اپنی سیاست لے کے آ رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی سیاست نہیں ہوتی یار ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے پاکستان والے پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور انڈیا والے انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں انڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹی وی کن کے ٹوٹتے ہیں تو نمبر دو پہ بات کرتے ہیں کہ مکھی آر تر جوائن کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کو لیکن بات کرتے ہیں کہ وہ آر کیوں رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے پرفارمنس بہت خراب رہی ہے ایشیا کم میں اور وہ ایشیا کپ جب سری لنکا کے خلاف میچ ہو رہا تھا تو تب آئے تھے پاکستان میں اور وہیں سے سری لنکا سے ہی واپس چلے گئے تھے لیکن اس مرتبہ تیس سپتمبر کو وہ پاکستانی ٹیم کو جوائن کریں گے اور جب تک ایک وارم اپ میچ ہو جائے گا پاکستان کا وہ بھی نیوزی لینڈ کے خلاف تو یہ بات تب ہوگی جب ویزا مل جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ ویزا جلدی مل جائے اور نہ ہو تو ایک دن پہلے ویزا دے دینا اگر لوڈوں کی پریکٹس ہو جائے اب بات کرتے ہیں نمبر تھری نیوز کی جو کہ ہے کہ پاکستانی کرکٹرز نے اپنی شرڈ پر لوگو لگانے سے منع کر دیا ہے کیونکہ پہلے خموش احتجاج کر رہے تھے لوگوز وغیرہ ہیں شرڈ پر وہ تو بورڈ گئے ہیں تو اس لئے ہم ان کو کیوں لگائیں اپنی شرڈ پر تو یہ بات بھی ہو رہی تھی دیکھتے ہیں وہ ورڈ کپ کی اس طرح سے کھیلیں گے کیونکہ اس سے پاکستانی کھلاری جو ہیں ان کے مالی حالات کچھ خراب بھی ہو سکتے ہیں تو اسی ٹینچن میں پرکورمنس بھی خراب ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ نیوز بھی دیتے چلیں کہ کوئی بھی سپننر کوچ پاکستان کی ٹیم کو نہیں دیا گیا حالانکہ ایشیا کپ میں دیکھا گیا تھا کہ سپننرز بہت مار کھا رہے تھے پاکستان کے اب اینڈ میں بات کر لیتے ہیں کہ آزم خان اور سائم ایوب کی ٹیم سی پی ایل میں فینل میں پہنچ چکی ہے جو کہ آمیر کی ٹیم کے خلاف سامی فینل کھیلی تھی آمیر جو کہ ایک نمبر ون بالر مانے جاتے ہیں نیس ویں آور میں جب وہ آزم خان کے سامنے آئے تو آزم خان نے ایسا دھویا ایسا دھویا بتا نہیں اس نے کیسا دھویا بھئی اس نے تو بھئی کمال کر دیا کیونکہ ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے محمد آمیر سولہ وکٹوں کے ساتھ وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے ایک اور بالر بھی تھا جس کی سولہ وکٹیں تھیں لیکن آزم خان نے کہا نا بابا نا ہماری تو سید بھی ڈبل ہے آپ سے تو ہم آپ کو نہیں یہاں سے جانے دیں گے ایسے تو ان کو ایسے خیر مقدم سے بھیجا انہوں نے کہ کمال کر دیا تو آپ بھی بھی کمال کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے اللہ حافظ